موسیقی قصص الانبیاء ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی نے بنی نو انسان کی رہنمائی کے لئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو مابوس فرمایا انبیاء اکرام کی بسط کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں قرآن کریم میں متعدد انبیاء اکرام کے اسماعی اگرامی مذکور ہے جبکہ بعض انبیاء اکرام کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں ان برغزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالی کے پیغام سے روشنا کروایا تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے اپنی روایات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آج سے ان مقدس اور پاک بعض ہستیوں کے مشکہ بر تذکرے پر مشتمل ایک نئے سلسلے قصص الانبیاء کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں امید ہے کہ آئرین حسب سابق ہماری سلسلے کو پسند کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے ایک بات زینشین رہے کہ یہ کوئی تحقیق مسائد نہیں بلکہ عام فہم انداز میں انبیاء کرام علیہ السلام کے امان افروز قصے سے واقعات اور حلات زن کی پیش کرنی کی ایک کوشش ہے آسمان دنیا کی گمگاہ ماگہ میں کسی بڑی خبر کی نویل سنا رہی تھی جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا تسبیح و تحلیل میں مسروف فرشتوں کے تجسس اور بیچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا نظرین بیت المامور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ابو زلجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا ترجمہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں فرشتے اس ویسلے پر حیران تھے اور متحجب بھی ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی چھگڑا اور فساد کریں گے چنانچہ انہوں نے اس ویسلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا اے ہمارے رب ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح و حمد اور پاکز کی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے البکرہ تیس تخلیق آدم علیہ السلام اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرعہ عرض سے مٹی لے کر آؤ حضرت ابو موسیٰ عشری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی خاک سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں ابو دعود ترمیزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روم پھوکی تو ان کو چھینک آئی جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا یوں سب سے پہلے ان کے موں سے الحمدللہ کی حمد نکلی پھر اللہ تعالی نے رقم اللہ ربک فرمایا ابن حباب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو چار عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا روم پھوکی فرشتوں کا سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ایشیا کے نام کے علم سے سرفراز فرمایا فرشتوں کو حکم سجدہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہم کو سکھایا ہے بے شئے کا بڑے علم اور حکمت والے ہیں پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقع ہوں میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو البقرہ 33 32 حق تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو عبلیس کے سواسج نے سجدہ کیا اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا البقرہ 34 اللہ تعالی نے عبلیس سے پوچھا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو تجھ کو کس چیز نے سجدے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے اللہ تعالی نے فرمایا تو بحیش سے اتر جا تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر قرور کرے پس نکل جا بے شک تو زلیلوں میں سے ہے اس نے کہا مجھے اس دن تک مولت عطا فرمائیں جس دن قیامت آئے کی اللہ تعالی نے شیطان کو مولت عطا فرما دی تو اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بیکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے کو جہنم سے پھر دوں گا حراف 11 سے 18 عبلیس کی حقیقت عبلیس اور شیطان ایکی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ تعالی کے بندوں کو ورگلانا شر پھیلانا انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جان میں راکب کرنا ہے یہ انسان کا وہ عزلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں سوڑے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشت نور سے آدم مٹی سے اور عبلیس آگ سے پیدا کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمرو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا حضرت سعاد بن منصور رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے انہی میں عبلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا تھا یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت ہی جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملوکوت کے نام سے بکارا جانے لگا حضرت عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عبلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا حضرت ابن عباس رحمت اللہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ عبلیس کا نام ازازیل تھا سر الکیف آیت پچاس میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عبلیس جنات میں سے تھا تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رحمت اللہ رحمت اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں کون کی طرح سرسرائیت کر جاتا ہے بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے تام شیطان کو اتنی قوبت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو رائے حق سے زبردستی ہٹا دے یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر ان برائی کی طرف راغت کرتا ہے اور یہی بندوں کا امتحان ہے حضرت عادہ محبت جنت میں رہے تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں مجود تھیں لیکن اس کے باوجود حضرت عادم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندبست فرماتے ہوئے حضرت حوہ کو پیدا کر دیا محمد بن اساق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوہ کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب حضرت حوہ علیہ السلام پیدا ہو رہی تھی تو فرشتوں سے پردہ کرائے گیا اس طرح حضرت حوہ کی بھی پیدائش ہو گئی اس کے بعد شیطان ان کو بیکانے لگا کہ تم اس درک کا پھل کھالو جس سے اللہ تعالی نے تمہیں منع کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ان سے فرمایا تھا کہ ہر جگہ جاؤ جو چاہو کھاؤ پیو لیکن ایک درک کے پاس نہ جانا بلاخر دونوں شیطان کی بیکاوے میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس پر اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پر بھیڑ دیا اور اس وقت سے آج تک نسل انسانی چلتی آ رہی ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اللہ تعالی سے معافی مانگی ترجمہ اے ہمارے پروتگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ تعالی نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور پھر آپ کی نسل اس زمین پر بڑھنے لگی